کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے پھرکل اور اب یہ خبر آ رہی ہے آئی جی اسلام آباد چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو فوری گرفتار کریں عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی ہے پولیس ہائی الٹ ہے پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی ہے ایس پی سیول لائن حسن جاوید بھٹی بھی زمان پارک میں موجود ہیں زمان پارک کے اطراف لاہور پولیس کی غیر معمولی نقل و حرکت ایکنے کو ملی ہے پولیس نے مال سے دھرم پورا جانے والے کینال روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئے کی ممکنہ گرفتاری کے پیشن ازر یہ اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں زمان پارک میں پولیس ہائی الٹ ہے پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی ہے ایس پی سیول لائن حسن جاوید بھٹی بھی زمان پارک میں موجود ہیں زمان پارک کے اطراف لاہور پولیس کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے آئی جی اسلام آباد چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو فوری گرفتار کریں عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے جی ہاں یہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہم دے رہے ہیں زمان پارک سے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے پنجاب پولیس کی بھاری نفری اس وقت زمان پارک کے باہر بھی موجود ہے اور یہ اہم کیس کا یہ بڑا فیصلہ جس کے حوالے سے آپ کو ہم اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں سیشن عدالت کی جانب سے آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف کو تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیونکہ چیرمن تحریک انصاف کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب قرار پائے ہیں اور ان کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے تو شاہ خانہ پوجداری کیس میں یہ فیصلہ سیشن عدالت کی جانب سے محفوظ کیا گیا تھا اور اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ وہ خود بھی عدالت میں پیش ہو لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اور آخری مولد دی گئی تھی آج بارہ بجے کی اور کہا گیا تھا کہ وہ پیش ہو جائیں لیکن نہیں پیش ہوئے اور اس پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جج ہمایو دلاور کی جانب سے اور اس کے مطابق ان کو الیکشن ایٹ کی سیکشن ون سیمنٹی فور کے تحت تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے چیرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کو ناقابل سماعت دینے سے مطالق جو درخواست بھی دائر کی گئی تھی اسے بھی مسترد کر دیا گیا ہے اور جج ہمایو دلاور نے کہا کہ مولزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے مولزم نے الیکشن کمیشن میں بھی جھوٹی تفصیلات جمع کروائی ہیں اور سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے چیرمن پی ٹی آئی اب پانچ سال کے لیے عدالت کی جانب سے ناہل قرار دے دیے گئے ہیں چیرمن تحریک انصاف کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے چیرمن تحریک انصاف کرپ پریکٹسز کے مرتقب پائے گئے ہیں چیرمن تحریک انصاف کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے مولزم نے جان بوچ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دیں عدالت کی جانب سے کہا گیا جج ہمایو دلاور نے فیصلے میں کہا مولزم کو الیکشن ایک کی سیکشن ایک سو چوہتر کے تحت تین سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے مولزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں مولزم کرپ پریکٹسز کے مرتقب پائے گئے ہیں سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے چیرمن پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیے گئے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی ممکنہ گرفتاری پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی ہے زمان پارک کے اطراف پولیس کی غیر معمولی نقل و حرکت ایس پی سیویل لائن حسن جعبید بھی زمان پارک میں موجود ہیں مول روڈ سے دھرمپورا جانے والا کینال روڈ بھی